عمر بن عبدالعزیز تین برے آزم پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ مروان نومین حکومت کی اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اکیس برس حکومت کی اس کا بیٹا ولی دس سال حکومت کی اس کا بیٹا سلمان دھائی سال حکومت کی اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کیسی سلطنت کی جب گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ سامان چلتا تھا جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے بچے بچیاں بارہ تھے ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے اببہ سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبدالملک یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ دو چار بھائی بادشاہ چھ خامن بادشاہ سات سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے حضرت عمر گھر آئے بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں حضرت عمر کہیں لے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے کہاں سے لے کر دوں تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم پھر کہیں لے کہ آپ پیسہ کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی آپ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں تین برعظم میں زکاة لینے والا باقی نہیں بچا تھا یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا جنوبی سپینس فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا استمبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی تین برعظم میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہ بچا اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں کپڑے کہاں سے لے کر دوں اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولے کا خرچہ روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کمالوں گی تو حضرت عمر کہنے لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے باہر آئے وزیر خزانہ مزاہم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے و میں تنخواہیں لیتے ہیں اس نے کاغذ کلم آگے رکھ دیا کہ حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں چھپ کر کے اٹھے ایک لفظ نہیں بولے گھر گئے حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے اور خزانے ایسے پھرے پڑے تھے کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا عید کی نماز ہوئی نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے کے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کرنا دیا عید کا تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابباجان آج ہم بڑے خوش ہیں ہمارا سر اونچ ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہمیں قربانی کا بقرہ بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی یہ ان کا طرز حکومت تھا اس طرح انہوں نے حکومت کی گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے مو پہ ایسے دپٹا رکھا ہوا مو پہ دپٹا رکھے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ دپٹا کیوں رکھا ہوا ہے تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے مو میں آپ کو بو سے نفرت ہے اس لئے مو پہ کپڑا رکھ لیا ہے تو حضرت عمر اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی تر ہو گئی کہنے لگے آخر بھے جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹی ہو تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا اب مرنے کا وقت آ گیا جب وہ گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا اور جب وہ امیر المومنین بنے تو آیادت کے لئے لوگ آ رہے تھے تو صالح آیادت کے لئے آئے فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھیں امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبدالملک کہنے کے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا کہ جی بھائی کرواتی ہوں اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہ ہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی کیوں نہیں بدلوا ہے تو وہ رونے لگیں کہنا کہ کہاں سے بدلوا ہوں جوڑا ہی ایک ہے جوڑا ہی ایک ہے کہاں سے بدلوا ہوں اور حکومت کتنی تھی تین برعظم کی تین برعظم کی حکومت ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے اور وہ تین برعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے ان کو زہر دیا گیا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا سننے والی بات ہے بچوں ان سے فرمانے لگے سنو میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتھارا اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر ایٹھیں ڈالتے ہیں اور پھر منوں مٹی میں دوا کے واپس آتے ہیں یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے وہ کہنے لگے میں نے تین بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک عبد الملک بن مروان عبد الملک باپ ولید بیٹا سلمان بیٹا یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے موں پھر گیا تھا اب میں مرنے لگاؤں مجھے پہلے ضرور چک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے آپ کو عجب بات بتاؤں ولید بن عبد الملک روزانہ تحجد میں کھڑے ہو کے دس سے پارے پڑتا تھا دس سے پاروں کی تلاوت تحجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا سلمان بن عبد الملک تحجد گزار چہرہ قبلے سے ہٹ گیا ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا خون کو پانی بنا دیا حکومت پر شریعت کو قربان کیا رشتے ناتوں کو قربان کیا اللہ نے قبلے سے چہرے نمازیں مو پہ مار دی روزیں مو پہ مار دیئے حجزکاتیں مو پہ مار دی تحجد ان کے مو پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیئے عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا جب ان کا انتقال ہوا سلمان بن عبد الملک کی ڈیڈ بوڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لئے تو ایسے ایسے ہلنے لگا اس کا پورا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے اببہ زندہ ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹوں زندہ نہیں ہیں عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے عجل اللہ بالعقوبہ قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے چھپا اپنے واپ کو جلدی جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ بوڈی قبر کے قریب کی گئی ہیں اور ان کو اتارو بھئی وہ بطن شروع ہو جاتی ہیں رمال ڈالو چادر پکڑو ادھر سے پکڑو تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا وہ آتے 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 یوں آکے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا سب دیکھ رہے ہیں جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ العمر ابن عبدالعزیز من النار یہ عمر کے لئے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے تین برعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا تین بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے رنگ کالے پڑ گئے مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گیرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے چودہیں رات کا چاند قبر میں اترایا ہو میرے عزیزوں طلبہ و طالبات اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو